اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتقب ہو کھلے عام تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دیئے دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے پوری امت کا اجمع ہے لیکن نبی نے نہیں پڑھا نبی نے نہیں پڑھا حالانکہ آپ تو رحمت اللہ العالمین تھے نا آپ سے زیادہ کسی کو ترسایا ہوگا خودکشی کرنے والے پر لیکن آپ نے نہیں پڑھا بائیکارٹ کیا کیوں لوگ اس جرم کو ہلکا نہ سمجھے تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ترس کھانا ہے دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ترس کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے پروموٹ تبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا نہ کبھی اس پر ترس کھاتا ہوں میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے کا حالات سے تنگ آکے کھمبے سے لٹک گیا مار دیا ہائے 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 بیچارے میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترول لگ رہے ہوتے ہیں اس کے ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا یہ جو ابھی بولی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسہ لٹکا کے تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں قبر میں دفنائیں جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا اللہ اس میں جان ڈالیں گے برزخی زندگی میں ہوتا یہ کام بوڈی کو نہیں پتا چلتا اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو مارو اپنے آپ کو تڑپے گا مرے گا پھر پھندہ لٹکے گا حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کیلئے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا مرے گا پھر اللہ زندہ کریں گے پہاڑ پہ چڑھائیں گے پھر گرائیں گے اس کو قیامت تک ہی عذاب ہوتا رہے گا تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں یہ جرم ہیں ہو جائے گا فوراں بہت سی خواتین سو سائٹ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں تم میاں آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دیری خودکشی کرنے کی میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی ایف آئی آر کٹوا کے اندر کر دو اس کو سیدھی سی بات اور کیا یہ مزاگ ہے کیا اگر یہ پیلے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا خود مری ہے پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹورچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے شوہر اتنا بڑا ظالم ہے طلاق لو بھائی اسے خلا مانگو گھر سے بھاگ جاؤ اگر ظالم ہو ایسا نا وہ بھاگ جائے بھی لوجا کوئی اتنا ٹورچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس گھر سے بھاگ جائیں آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں مارنے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے آپ قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کی لٹکانے سے زیادہ ہوگا تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو اور پھر ان کوکتے کو غم بھی نہیں ہوتے کمبختوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراتھے بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا ادھاکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی تمہارے پاس عزت بھی ہے تمہارے پاس دولت بھی ہے تم نے چاند پر زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹکے ہلاک ہو گئے اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو نہیں آرہی بات سمجھ میں آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو یہ آپ نے جرم کیا ہے اس لئے یہ آپ کی روح امن میں رہے شانتی میں رہے یہ بالکل ضرورت نہیں ہے صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ یہ لٹک گئے لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے پست کیا ہے نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دیئے غلط کیا اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے ایف آئی آر کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو بلکل صحیح انڈیا کے ادھاکاروں کو چاہیے جتنے بولیوٹ کے دوسری ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے اچھا کام نہیں کیا اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراں کیا کرنا ہے ہم نے کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو حلاق کیا آپ بھی تو ایک انسان ہونا تو انسانیت کے ناتے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے دوسرا آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دیئے لٹکنے کی کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے ہیں خودکشی کے خلاف نوجوان جو یہ لٹکتا وہاں منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی بیماری بھی نہیں تھی سب کچھ تھا میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوں میرا تو ٹیمارٹر کا ٹھیلہ بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خریدنا ہے میری تو اس کی تو گل فرینٹ بھاگ گئی تھی میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگ گئی ہوئی ہے تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں تو یہ ترغیب جرم کی دیئی کی نہیں دی اس لئے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے اللہ نے اس کے لئے اصول الگ بنایا ہے تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑا جائے گا مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکارٹ کریں